امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ بغیر کسی نکتہ آگاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتہائیت کے سب چیزوں کے بعد ہے قرآن نہجل بلاغہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن ایسی دوا ہے کہ جو ہر مرض کے لیے شفا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ناراض کی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچا وہ فائدے میں رہا فرمانے امام علی علیہ السلام شہرِ خدا اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنا لو کہ وہ ناقابل برداش باتوں کو ثبر سے برداش کرتا رہے نہجل بلاغہ مکتوب نمبر اکتیس اولائی کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے تعلق رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ مخواہ نہ پڑو خالق سے ماننا سنت ہے اگر دے تو رحمت نہ دے تو حکمت اور مخلوق سے ماننا ذلت ہے اگر دے تو انسان نہ دے تو شرد نہیں مولا علی نے فرمایا اے لوگو مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں باطل کی نصرت کے لیے مدد طلب کرنا ظلم و خیانت ہے امام علی نے ابھی طالب نے فرمایا یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے جو حق کی بات کہنے کی قطرت رکھتا ہو مگر پھر بھی حق نہ کہتے ہیں